آدھاب آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل ایزکوشن فارغ وشمہ خیر مقدم ہے جو سریج ہم لوگ کے چلے تھے اس میں اب ہم لوگ جو آگے گفتو کرنے والے ہیں بات کرنے والے ہیں وہ ایک ایسی کتاب پر کرنے والے ہیں جس کتاب کو جس نے مانا جو افسو چلا تو اس کے زندگی میں انخلاب آ گیا جس کمیٹی نے جو سوسائیٹی نے بھی اس کو ایڈاپٹ کیا اس کو مان لیا اس پر ایک زندگی ڈھال لی تو اس پورے سوسائیٹی کے اندر ایک انخلاب سے آ گیا وہ کتاب جس کی عظمت یہ ہے کہ وہ ریویل بک کے اتبار سے آخری کتاب ہے وہ کتاب جو سید الانبیاء پر ریویل کی گئی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ریویل کی گئی یقینا ہم لوگ بات قرآن کی کر رہے ہیں وہ قرآن مقدس جس کو ہر زمانے میں کچھ لوگ بھرے کہ اس کو مٹا دیں گے اس کو جھے تبدیل کر دیں گے اس کو بدل کے رکھ دیں گے اسے کچھ کچھ کارٹ شاٹ کر دیں گے لیکن آج تو کچھ کرنا پایا اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا تو آئیے ہم لوگ قرآن کی بات کرتے ہیں اگر قرآن پاک کی بات کی جائے تو سب سے پہلی بات جو ہم سب کو یاد اکنی ہے کہ وہ تقریباً 23 ایئرز میں ریویل ہوئی ہے یعنی آتریت ہوئی ہے اس کو جہاں اتارا گیا ہے اور نازل کہتے ہیں نازل کیا گیا ہے تیس سال میں تقریباً دوسری بات کی اترنے کے اعتبار سے دو مقامات ہیں مکہ میں ریویلیشن ہوا یا مدینہ میں ریویلیشن ہوا یہ دوسری امپورنٹ بات ہے تیسری امپورنٹ بات جو اب سمجھتے چلنا ہم لوگے اس پر ڈسکس کریں گے ہم لوگ تیسری بہت امپورنٹ بات یہ قرآن کا جو آغاز ہو رہا ہے جو قرآن کی پہلی آیت اتاری گئی پہلی سورہ اتاری گئی وہ رمضان المبارک کے مہینے میں اتاری گئی اگلی بات ایک بہت امپورنٹ کہ قرآن کوئی کتاب ڈائریکٹ ایک کتاب کی شکل میں نہیں اتار دی گئی بلکہ اس کے آیات ورسس اس کے پورشنز اس کے ٹپلے اس کے چیپٹرز کے تبار سے بھی کبھی کبھی پورا چیپٹر جسو سورہ کہتے ہیں سارے چیزیں اتاری گئی ہیں دھیرے دھیرے کر کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے سے ضرورت ہوتی گئی یہ آخری کتاب ہونے کی حیثیت سے اس کی بہت بڑی عظمت یہ بھی ہے کہ اب جو بھی ہے جو حق کی بات کرتا ہے جو سچ پر چلنا چاہتا ہے اسے اس کتاب کو ماننا بلکل ضروری ہے اس میں اب کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ جو قرآن پاک ہے یہ پارٹس کی بات کرے گا ہم لوگ جس کو سپارہ کہتے ہیں پارہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو انگلیش باپ پارٹ کہہ سکتے ہیں یہ تیس پارٹ پر ہے تھرٹی پارٹس پر ہے یعنی تیس سپارے ہیں قرآن میں یہ پہلی بات دوسری امپورٹنٹ بات کہ قرآن میں اگر سورہ کی بات ہوگی تو ایک سو چودہ سورہ ہیں ون ہنڈیڈ فورٹین چیپٹر سا دیر انہوں قرآن سورہ کو ہی ہم لوگ چیپٹر کہتے ہیں جسے سورہ کو آپ ہندی میں کہو گے تو پارٹ ہے یا دھائی کہو گے ٹھیک ہے جسے ہم لوگ اگر سنسکت کی بات کرے تو وہاں پر منڈل کہتے ہیں تو چیپٹر کو ہی سورہ کہا گیا یہ ون ہنڈیڈ فورٹین چیپٹر سا ہیں اب جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ کچھ چیپٹرز مکہ میں کچھ مدینے میں اتارے گئے ریولیشن ان دونوں شہر میں ہو رہا ہے تو بہت امپورٹنٹ بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر مکہ سورہ کی بات ہوگی کبھی بھی اب قرآن جب پڑھیں گے تو ایک چیز پائیں گے کہ اوپر لکھا ہوتا ہے جہاں سے سورہ سٹارٹ ہوتا ہے مکہ یا مدینی سورہ جو جو بھی سورہ ہوتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے وہاں پر تو قرآن کے اگر ہم لوگ بات کریں تو ورنہینٹ فورٹین چیپٹرز میں سے ایٹی سکس چیپٹرز مکہی ہیں یعنی مکہ میں نازل ہوئی ہیں ریویل ہوئی ہیں اور ٹوئنٹی ایٹ سورہ جو ہیں وہ مدینے میں نازل ہوئی ہیں یہ ایک بات دوسری بات قرآن پاک میں جو سینٹنس ہیں تو کبھی بھی کسی ریلیجیس ٹیکس کے سینٹنس کو سینٹنس نہیں کہتے ہیں انگلیش مگر ہم لوگ کہیں گے تو اسے ورس کہتے ہیں وی ای آر ای سی ورس کوئی بھی ریلیجیس ٹیکسٹ ہو اور اگر اس کو ہم لوگ اپنے عربی یا اردو کے اعتبار سے بات کریں گے تو وہاں پر کہا جائے گا کہ یہ آیت ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں مالی جیسے اگر سنسکیت کے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہتے ہیں شلوک ہے یہ تو قرآن پاک میں جو آیات ہیں وہ سکس تھاؤزنڈ سکس ہنڈیٹ سکسٹی سکس ہیں یعنی چھ ہزار چھ سو چھاچٹ آیات ہیں اب اس میں ایک اور بات کہ یہ جو قرآن پاک کے ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس میں اگر بات کرتے ہیں ہم لوگ جو ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ آتی جب قرآن پڑھیں گے آپ سجدہ تو فورٹین سجدہ قرآن میں ہے یعنی چودہ سجدے ہیں اب یہ سجدے کے مطلب کیا ہے دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں اگر سجدہ کبھی آپ سے پوچھا جائے تو بھی فورٹین ہے اور سجدے کی آیت کچھ ہی جائے گی تو بھی فورٹین ہوگی وہی آیت ورس کیونکہ جو آیت سٹارٹ ہوتی سجدے کی اسے کے انڈ میں آ کر سجدہ کرنا ہوتا ہے تو جہاں بھی سجدہ ہوتا ہے لکھا ہوا قرآن میں جب پڑھتے ہیں ہم لوگ تو وہاں پر ایک چیز لازم ہے کہ آپ سجدہ کریے اللہ کے سامنے جھوک جائیے بہتر تو یہ کہ اسی وقت کر لے انسان جب قرآن پڑھ رہا ہے اگر مال یہ کسی بھی مجبوری سے سوک نہیں کر پا رہا ہے تو جہاں قرآن پڑھ کے آپ ہٹتے ہیں تو اس کو سجدہ کرنا ہے کیونکہ بھولنے پھر دقت ہو جائے گی قرآن میں ایک چیز اور آتی ہے منزل منزل کے مطلب ٹھہراؤ کے ہوتا ہے پاؤز لینے کے ہوتا ہے سات منزل ہیں قرآن میں یہ ہم لوگ بات کریں فارمیٹنگ کی قرآن کی قرآن کی فارمیٹنگ کیسا ہے اب ایک اگلی بات کہ قرآن پاک جو ریویل ہوئی ہے آپ سب جانتے ہیں عربی کے لائنگیج میں ہوئی ہے عربی میں ہوئی ہے ٹھیک ہے اور عربی اسکرپٹ جو لکھتے ہیں لکھنے کا طریقہ ہے وہ داہینے سے بائیں لکھتے ہیں اسی لئے جب قرآن کھولیں گے آپ تو داہینے طرف سے شپٹر سٹارٹ ہوتے ہیں جیسے اگر ہم لوگ ہندی یا انگلیش کھولتے ہیں پڑھنے کے لئے کتاب تو ہماری شپٹرس بائیں طرف سے سٹارٹ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اردو فارسی عربی ان زبانوں کو اگر آپ کھولتے ہو پڑھنے کے لئے یہ کتابوں کو تو داہینے طرف سے شروع ہوں گی اب قرآن پاک میں ایک اور بات اب جو یہاں سے بات چلے گی قرآن کی بہت خاص قرآن کے تبار سے وہ یہ کہ لفظ جو قرآن ہے اس کے معنی کیا ہے اس کے معنی ہوتا ہے جو پڑھا جائے which reads تو قرآن کے معنی تو یہ ہو گیا قرآن خود جو لفظ قرآن ہے یہ قرآن پاک میں 70 times آیا ہے 70 دفعہ قرآن میں آیا ہے لفظ قرآن اب آئیے ہمیں بات کرتے ہیں قرآن کے حوالے سے جیسے کوئی بھی کتاب آپ نے پڑھتے ہو تو اس کتاب میں کچھ بڑی سورہ ہوتی ہیں کچھ چھوٹی سورہ ہوتی ہیں اچھا ہم نے ابھی آپ سے کہا قرآن ریویل ہوا ہے نازل ہوا ہے آپ سب جانتے ہو آتریت ہوا اتارا گیا ہے تو کوئی لے کر آتا ہوگا اللہ کف سے تو یہ میسے نہیں لے کر آتے تھے قرآن کا یہ لے کر آنے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں ٹھیک ہے اب جو قرآن کے ریویلیشن کی بات ہوگی تو فرسٹ ریویلیشن رمضان کے مہینے میں ہو رہا ہے غارِ حراء میں ہو رہا ہے جب حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال ہے اس وقت ریویلڈ ہو رہا ہے اور یہ پہلی سورہ جو ریویلڈ ہو رہی ہے اس کی سی پانچ آیات ہو رہی ہیں بقیہ بعد میں ہوں گے یہ پانچ آیات جو ہیں یہ سب سے پہلے ریویلڈ ہوئیں اور یہ جو چیپٹر ہے سورہ ہے اس کا نام ہے الک سورہ الک الک کے لٹرل میننگ جو ہے کلوٹنگ کے ہوتا ہے بلڈ کلوٹنگ کے ہوتا ہے اس کی آغاز جو شروع ہوا قرآن وَإِقْرَى بِسْمَ رَبِّكَ اللَّذِي خلق سے ہوا یعنی پڑھ اپنے خالق کے نام سے جو تیرا پالنہار ہے جو تیرا پالنے والا ہے رب ہے اور اسی کا آخری آیت جو ہے جو پانچویں آیت فصلہ تاری گئی تھی وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ يَعْلَمْ ہم نے انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا یہاں سے قرآن کا سلسلہ اترنے کا نازل ہونے کا شروع ہوتا ہے اور تو آپ کو یہاں پر یاد کر رکھنی ہے اگر قرآن کے ریویلیشن کے طبار سے بات پوچھی جائے تو فصل سورہ کہاں ریویل ہوئی تو غارِ حیرہ میں ہوئی غارِ حیرہ جو ہے مکہ کے پاس ایک پہاڑی ہے ماؤنٹ نور نور پہاڑی ہے اسی میں وہ غار ہے کیو ہے جسے گفہ بھی کہتے ہیں وہاں اتری تھی وہاں پرافٹ تھے اب یہ جو سلسلہ چلے گا یہ چلتے ہوئے آگے جب بڑھے گا تو قرآن کی جو آخری سورہ اتاری گئی ہے وہ سورہ مائدہ ہے سورہ مائدہ یہاں دو باتیں آدھنی ہیں اگر پہلی سورہ ریویلیشن کے طبار سے پوچھی جائے گی آپ سے پوچھا جائے گا کہ نازل ہونے کے طبار سے تو سورہ الک ہے اور آپ سے پوچھا جائے گا آخری سورہ جو ریویلڈ ہوئی ہے تو وہ سورہ مائدہ ہوگا یہ تو بات ہوگی ریویلیشن کی اس کے درمیان تمام سورہ آتے جائیں گے اب آئیے اگلی بات کسی بھی کتاب کو جب پڑھتے ہیں آپ تو کچھ چیپٹرز بہت بڑے ہوتے ہیں کچھ چیپٹرز چھوٹے ہوتے ہیں ایکزیکٹلی سیم ٹھنگ ہیئر ان دس قرآن قرآن میں بڑے چیپٹرز جو ہیں جو سب سے بڑا چیپٹر ہے اس کا نام ہے بقرہ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے اور قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ کی بات کریں جو تین آیات پر مشتمل ہے بیس کرتا ہے وہ سورہ قوفر ہے سورہ قوفر سورہ بقرہ اب یہاں پر ایک بات بڑی انٹرسنگ سمجھنی ہے کہ بقرہ کے معنی ہوتا کیا ہے بقرہ کے معنی گائے کے ہوتا ہے کاؤ گائے جو بقری بقرہ ہوتا ان کو کہتے ہیں لیکن بقرہ عربی لفظ ہے جس کے معنی گائے کے ہوتا ہے اب یہ جو چیپٹر بقرہ کے نام سے ہے اس میں ایک بڑی خاص بات کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک پر واقعہ بیان ہے جو وہ چلے گئے تھے تروجتور بہت دروقے وہاں پر تو یہاں جو ان کے ماننے والے تھے ان لوگوں نے ایک بچھڑے کو گائے کو سر جا کر اور اس کو پوجہ پارچالو کر دیا اور کچھ اسے عبادت کا معاملہ کرنے لگے تو وہ جو آئے تو اس کو کاٹے پٹے کے حکم دیا اوپر آئے کے پر سوڑ بیان ہے اس میں اور وہاں ساری چیزیں اس میں ہیں تو وہ اس نسبہ سے اس کو بخرا نام دیا گیا ہم نے بتا دیا کہ وہ سب سے چھوڑی سورہ سورہ کا اثر ہے اِنَّا عَتَيْنَا کَلْ کَوْفَر فَصَلْ لِلِ رَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِی یہ قرآن کے بڑی ایک صورتی ہے کہ بہت بڑے بہت بڑے اسپیس میں ایک شپٹر اگر آ رہا ہے تو بہت چھوٹے سے اسپیس میں دوسرا شپٹر آ سکتا ہے تو سب سے چھوٹی سورہ سورہ قفر ہوگی اور سب سے بڑی سورہ سورہ بخرا ہوگی اب بات کرتے ہیں آگے کی قرآن میں ہم نے ابھی آپ سے بات کر ریویلیشن کے اعتبار سے کہ ریویلیشن کے اعتبار سے اگر نازل ہونے کے اعتبار سے تو آپ ایک چیز دیکھتے ہوگی کہ پہلی سورہ سورہ فاتحہ ہے اور آخری سورہ سورہ نازل ہے جو مزتین کی دو سورہ ہیں جسو سورہ فلق اور نازل ہے آخری سورہ نازل ہے یہاں سمجھنا کیا ہے اگر فرس کمپلیٹ سورہ ریویل کی بات ہوگی اگر دے دیا آپ سے کہ ویش آف دا فالنگ فرس کمپلیٹ سورہ ریویل تو کمپلیٹ سورہ کی باقت اگر ہوگی مکمل سورہ مکمل چپٹر جو پہلی اتاری گئی وہ سورہ فاتحہ ہے اب سورہ فاتحہ کی بڑی عظمت ہے اس کے بارے میں علماء کرام اور تمام جو عادی سے مبارکہ سے چیز ملتی ہے کہ جس نیت سے پڑھی جائے وہ انسان کا پورا ہوتا ہے سورہ فاتحہ اس کو سورہ شفا بھی کہا گیا اس سے ام القرآن اس کو ام القرآن بھی کہا گیا ام القرآن مدرب قرآن بھی کہا گیا کیونکہ جو چیز بتائی گئی ہے ہاں پر یہ ایک بہت امپورنٹ بات یہاں پر ہے تیسری بات اس کو گیٹی وی آف قرآن بھی کہتے ہیں چونکہ پہلا سورہ یہاں سے ہم لوگ انٹری لیتے ہیں قرآن کے ادبار سے دکھایا ہے تو یہ کچھ باتیں سورہ فاتحہ کے ادبار سے یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے قرآن کے جب ذکر چلنا ہے یہاں پر قرآن پاک کا almost two third حصہ almost جو بیس کرتا ہے وہ history وی بیس کرتا ہے آدم علیہ السلام کا واقعہ نوح علیہ السلام کا واقعہ موسی علیہ السلام کا واقعہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ یعقوب علیہ السلام کا واقعہ یونوس علیہ السلام کا واقعہ سلمان علیہ السلام کا واقعہ دعوت علیہ السلام کا واقعہ یہ تمام نبیوں کی جو واقعات بیان کیے گئے یہ history ہے یہاں ایک بات میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ history کی importance کتنی ہو سکتی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب جو ہے خوران پاک اس کا ٹو تھڑڑی سا ہسٹری برس کرتا ہے اب یہاں ایک اور چیز سمجھ نہیں ہے کہ دنیا میں اگر بات کرے خوران کی تو تین چار چیزیں وہ کسی کتاب کے ساتھ نہیں ہیں جسے پہلی چیز دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب خوران ہے خوران پاک ہے کیسے 24 into 7 لوگ نماز پڑھتے ہیں آپ جانتے ہو سورج کے نظام سے بھی نماز کا اوقات بدلتا ہے کہیں ابھی زہر کہیں پڑھی جاتی ہے تو کہیں اثر پڑھی جا رہی ہوتی ہے اسی وقت تو اسی پوائنٹ آف ٹائم پر الگ ایریے میں ٹھیک ہے تو 24 into 7 لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں خوران کا پڑھنا ضروری تو ایک تو ایسے لوگ پڑھتے رہتے ہیں دوسری امپورٹن بات کہ دنیا میں یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہر لوگ تو پڑھتے رہتے ہیں نماز کے علاوہ بھی اس کو بائی ہارٹ لوگ یاد کر لیتے ہیں یہ بڑے کمال کی بات ہے دنیا کی کوئی بھی ایسی کتاب شاید نہیں ہے جسے بائی ہارٹ ورڈ بائی ورڈ یاد کر لیے جائے لفظ بلفظ شبد بشبد یاد کر لیے جائے یہ صرف خوران کی شان ہے یہ ان کو آپ حافظ کہتے ہیں پورے سینے من کے خوران میں اچھا ایسا کیوں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خوران پاک میں بہت سراحتن ایک بات ہے کہ یہ ہماری آخری کتاب ہے آخری ریولیشن ہے اس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری ہماری ہے تو گاڈ میں اللہ نے اس کو پروٹیکٹ کرنے کا سب سے آسان طریقہ دو بنا دیا لوگوں کے اس میں دیئے وہ یہ کہ لوگ اس کو یاد کر لیتے ہیں آپ سوچئے عربی زبان اگر ہم عجمی بات کریں عرب کے باہر کے لوگ یسے ہم لوگ انڈیا کے لوگ ہیں ہم اگر بات کریں عربی کی تو عربی ہماری نیچرل لینگویج نہیں ہے ہماری لیے ایک وارڈ لینگویج ہے ہم اسے سیکھتے ہیں ہماری نیچرل زبان ہندی یا اردو ہو سکتی ہے یا ہے اگر نورتھ ہنڈیا کی بات کی جائے تو لیکن ہمارے ہاں کا بچہ آٹھ سال کا بچہ دس سال کا بچہ جو سب عربی پڑھنے جانتا ہے سب پڑھنا جانتا ہے وہ عربی وہ اس کے معنی نہیں سمجھتا ہے وہ بھی قرآن کا حقیز ہو جاتا ہے دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ یہ ایڈوانٹیج یا یہ لگزری نہیں ہے ایک بات اور اکٹھا کر کے آپ ختم کر دیجئے آگ لگا دیجئے جلا دیجئے کوئی بھی دوسری کتاب بلکل ایکزیکٹلی ریوائیب نہیں کر سکتے آپ ایکزیکٹلی دوبارہ بھی پروڈیوس نہیں کیا سکتا ہے لیکن قرآن وہ کتاب ہے جو ایکزیکٹلی ورڈ بائی ورڈ ویسی دوبارہ اس کو ریوائیب کیا سکتا ہے اسے قرآن کی شان ہے ٹھیک ہے تیسری بہت امپورنٹ بات کہ قرآن پاک میں آج تک آل موز ساڑھے چودہ سو سال اس کے ریویلیشن کو ہو گئے نہ ایک لفظ بدل پایا نہ بدلا گیا نہ کوئی بدل سکتا ہے قیامت تک یہ اس کی شان ہے کیونکہ یہ فائنل ریویلیشن ہے اب آئیے ہم نے بات کرتے ہیں قرآن میں اور کچھ چیزیں جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اگر بات کرنالوجی کی ہوگی سیکوینس آف قرآن کی ہوگی قرآن پاک میں جو آیات جو سورہ دیئے ہوئے ہیں تو اس اعتبار سے دیکھیں گے آپ تو پہلی سورہ فاتحہ ہو جائے گی اور آخری سورہ ناس ہو جائے گی تو سورہ فاتحہ کے بارے ہم نے ایک دو چیز بتایا بہت سالے فضیلت ہیں اس پر بات کرنا چاہتے ہیں اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو کرتا ہی رہے جائے اتنی فضیلت ہیں لیکن چونکہ اب لوگ پریسائز رہنا ہے اور آخری سورہ ہم نے کہا سورہ ناس ہے تو جو مزتین کی سورت کہی جاتی ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس ان دو سورہ کی خاصیت یہ ہے کہ کوئی شخص اگر صبح میں پڑھ کے دم کر لے اتنے اوپر تو دن بھر وہ کسی آسیب جادو اسر کی چیزوں سے بچا رہے گا کسی کی حسد کسی کی نظر کسی کی بدنظر سے بچا رہے گا اگر مغرب کے بعد پڑھ لے تو پھرے رات وہ آمان میں رہے گا بڑی خاص سورہ ہی ہے جو آخری کی دو سورہ ہے قرآن کا تو ایک ایک لفظ بہت امپورٹن اب یہاں پر ایک بات جب نے کہا لفظ تو لفظ ایک بات سن دیجئے قرآن کا ایک ورڈ ایک لفظ بھی پڑھنے کا ریوارج ہے دس نیکیوں کے برابر ہے لیکن قرآن کا مقصد صرف اس کو پڑھنا ریسائٹ کرنا نہیں ہے قرآن کا مقصد اس کو پڑھ کے سمجھنا ہے اور سمجھ کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنا ہے یہ ہے قرآن کا مقصد لیکن اگر کوئی نہیں بھی سمجھ پا رہا ہے تو کم سے کم پڑھ سکتا ہے تو پڑھے لیکن لازمی ہے کہ اس کو سیکھنے کی پوشش کی جائے اور قرآن کو سیکھنا چاہیں آپ یا ہم یا کوئی بھی تو سیکھ سکتا ہے انسان کیونکہ دنیا میں ہم لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں بات اتنی ہی کہ آپ اس کام کو پریاریٹی کتنا دیتے ہیں اس کو اہمیت کتنا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے ہم لوگ آگے بات کرتے ہیں قرآن کی جب بات کرتے ہیں ہم لوگ اگر قرآن میں ہم لوگ بات کریں سب سے بہتن غزہ مانا ہے کھانے کے اتبار سے اگر ڈرنک کی بات کریں پینے کے اتبار سے بات کریں تو قرآن نے دودھ کو ملک کو سب سے بسٹ ڈرنک مانا ہے ٹھیک ہے اگر آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں قرآن کے اتبار سے مہینے کی تو جو بارہ مہینے اسلامی کلینڈر کے ہیں قرآن پاک نے سب سے بسٹ مہینہ جو مانا ہے اس میں سے وہ رمضان کو مانا ہے رمضان کا جو مہینہ ابھی آنے والا ہے جسے ہم سب روزہ رکھتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں تو رمضان کے مہینے کو بسٹ منت آف دا اسلامی کلینڈر مانا گیا ہے قرآن نے اس کو کہا ہے اگر بات کریں ہم لوگ نائٹ کی رات کی تو قرآن نے سب سے بہترین رات جو کہی وَلِلِتُ الْقَدْرَ کو کہا گیا لِلِتُ الْقَدْرَ کے ساتھ ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے پورے سال میں لیکن خاص طور سے جو بات آتی ہے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں اور رمضان المبارک کے مہینے کے آخری جو اس میں بھی جو آخری اشرہ چلتا ہے اس کی تاق راتوں میں کلاش کرنے کی بات کی گئی بہت سواب ہے بہت سپیشل بینفیٹ ہے ریوارڈز ہے لیلتُ الْقَدْرَ کے قرآن میں اگر نائٹ کی بات ہوگی تو اس کا بھی ذکر آیا ہے اگر ہم لوگ ہفتے کی بات کریں تو ہفتے میں صرف ایک دن ایسا ہے جس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے اور وہ ہے جمعہ کا دن سورہ جمعہ بھی ہے قرآن کی سورہ ہے اب اگر بات کر رہے ہیں ہم لوگ قرآن کے دعاستے کیا کیا چیزیں اندر ہیں اس میں تو نبی کے اگر بات کر رہے ہیں تو صرف ٹوانٹی فائی پروفٹس کا نام وہاں پر ہے میں آلیڈی اپنے ایک اس ویڈیو جہاں پر ہم لوگ عقاید ایمان کی بات کرتے ہیں میں ڈیسس گھرا چکا ہوں پروفٹ محمد پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر بات کی جائے تو فور ٹائمز ان کا نام ایزا محمد اور ایک ٹائم ان کا نام ایزا احمد قرآن میں درس ہے یعنی پانچ دفعہ نام ہے چار دفعہ محمد ایک دفعہ احمد قرآن پاک میں جس نبی کا نام سب سے زیادہ آیا ہے ریکرنٹ ہوا ہے بار بار آیا ہے اس نبی کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام اب بات کرتے ہیں سورہ کے اعتبار سے تو سورہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ساتھ شروع ہوتا ہے تو قرآن میں ٹوٹل بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ ون ہنڈیڈ فورٹین ٹائمز ہے ایک سو چودہ دفعہ ہے لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن کی ایک سورہ ایسی ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوتی ہے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے گا جو بھی سورہ سٹارٹ ہوتی ہے قرآن کی چیپٹر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے لیکن قرآن کی ایک چیپٹر ایک سورہ ایسی بھی ہے جو بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی ہے جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے وہ سورہ توبہ ہے اس کی وجہ جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ یہ چونکہ براتوں من اللہ سے شروع ہوتی ہے پکڑ کی بات کی گئی ہے اس میں شروع میں ہی کہہر کی بات کی گئی ہے اللہ کو اپنے صفاتی ناموں میں رحمان نام اس کو بہت پسند ہے کیونکہ ار رحمان اولمال قرآن جو سورہ رحمان پوری ہے کبھی اس پر بات کر رہی ہیں ہم لوگ تو یہاں پر اس لیے اب جانتے ہیں کہ رحم کا معاملہ یعنی مرسی اور کرس ایک ساتھ تو نہیں آسکتے اس لیے شروع بسم اللہ سے نہیں ہوا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ سورہ توبہ پڑھ رہے ہو اور بیچ میں رک گئے آپ اٹھ گئے پھر دوبارہ پڑھنا ہے وہاں سے جہاں سے آپ چھوڑے تھے تو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے یہ جو قرآن کے لئے ہم لوگ کرتے ہیں تو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ قرآن میں one hundred fourteen بسم اللہ رحمان الرحیم ہے تو اگر ایک چپٹر شروع نہیں ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی ایسا چپٹر ہوگا جس میں دو دو دسوں نہ ہوگا تو وہ چپٹر سورہ نمل ہے نمل کے معنی چینٹی کے ہوتا ہے سورہ نمل میں دو بسم اللہ اب دو بسم اللہ کیسے ہیں ایک تو شروع جو ہو رہا ہے یہ سورہ وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر آگے چل کے اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے انہوں نے جو لیٹر لکھا بلکیس کو اس کے بارے بیانتے ہیں کوئی بھی جب ہمارے ہاتھ شروع چیز کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں تو اس لیٹر کو وہاں پر لائے گیا ہے اس لیٹر کی شروعات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لکھا گیا ہے اس لیے سورہ نمل ایک ایسی سورہ ہے یہاں پر کہ دو بسم اللہ ہے شروع میں اور پھر بیش میں بیا کہ بسم اللہ ہے تو ٹوٹل بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں ون ہنٹ فورٹین ہے اب اگر ہم آگے کی بات کریں سورہ کے اعتبار سے تو قرآن میں ایک سورہ یاسین ہے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے ہارٹ آف قرآن کہا گیا ہے آپ جانتے ہو دل کسی بھی چیز کے اعتبار سے اگر بات کی جائے اگر ہیومن باڈی کو لے لیا جائے تو بہت امپورٹنٹ آرگن ہے وہ سورہ یاسین کی بڑی فضیلت ہے اس کے بعد ایک سورہ ہے سورہ رحمان اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے سورہ رحمان کو اورنمنٹ آف قرآن کہا گیا ہے قرآن کا زیور کہا گیا ہے اس کو زینت کہا گیا ہے اس کو اورنمنٹ زینت کیا ہے اتنی زبردست طریقے سے اس پورے سورہ کی فارمٹنگ ہے اللہ تعالیٰ اپنے انامات جو اس نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے بتا بتا کہ یہ بولتا ہے اللہ اللہ کا اس میں حکم ہے تم ہمارے کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگی جو ہم نے دیا ہے تمہوں اس کا اتنا زبردست ریدمک افیکٹ بنتا ہے کہ اگر قائدے کا قاری ہو اور نماز کے درمیان جو زہری نمازیں ہوتی ہیں جس میں زبان سے بولی آتی ہے آواز سے سورہ پڑی آتی ہے اگر اس میں سورہ رحمان پردے کوئی خاری جس کی زبردست آواز ہو بہتین آواز ہو اور اچھی قرط ہو تو آپ نماز کے درمیان جھوم جائیں گے اتنا زبردست اس کا ایک ردمک افیکٹ بنتا ہے تو سورہ رحمان کو قرآن پاک کے اعتبار سے کہا گیا زینت یعنی آرنومنٹ آف قرآن کہا گیا قرآن کی زینت کہا گیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے بہت سارے چیزیں قرآن پاک میں ہیں جو اگر ہم لوگ پورا ڈسکس کریں گے یا اس پر کرنا چاہیں گے تو بہت وقت لگ سکتا ہے مجھے تھوڑا سا پریسائز بھی رہنا ہے تاکہ آپ تک کچھ خاص جو انفارمیشن اس کے حوالے سے میرے نگاہ سے ہو سکتا ہے وہ میں پہنچا دوں یہ تو ایک چیز ہو گئی اب اس میں ایک بات کہ جب قرآن پاک ریویلڈ ہو رہا تھا تو یہ پرافیٹ یاد کرتے تھے اور پرافیٹ سال میں دماغ سناتے بھی تھے حضرت جیبریلی اللہ علیہ السلام کو آپس میں ان کی جو ہوتی تھی اور پرافیٹ جو ہے اپنے صحابہ کو بتاتے تھے ان سے وہ یاد بھی کرتے تھے اور اس زمانے میں قرآن پاک کے نسخے کو کچھ لوگ پتھر پر کچھ جو ہے چمڑے پر جو جانوروں پر چمڑے ہوتے ہیں اس پر کچھ جو پام ٹری ہوتا ہے جیسے خجور کا جو درخت ہوتا ہے پین ہوتا ہے ان کے پتوں پر بھی لکھلے کیس کو پرٹریٹ کیا ہے رہا تھا ٹھیک ہے تو قرآن کے حوالے سے جو بات چل لیے ہم لوگ کی پوری تو اس میں یہ کچھ چیزیں اتنی خاص ہیں جو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اب آئیے بات کرتے ہیں ہم لوگ قرآن کے اعتبار سے آگے کی بات کہ قرآن جو آج ہمارے آپ کے پاس ہے جس شکل میں ہے وہ یہاں پر کیسے آئی ہے اس شکل میں کیسے آئی ہے تو جب حضرت ابوباقر صدیق اجزان ہو جو خلیفہ رسول بنے تو زیادہ حضور تو اب نہیں ہے تو وفات ہو چکا ہے حضور کا تو انہوں نے قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں بنانے کی رائے رکھی بات کری اور کوشش کی گئی خیر وہ چیز چلتا رہا آگے چل کے جس آدمی کا نام اس سے بہت پرومننٹلی آئے گا وہ تیسرے خلیفہ ہے حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ اسلام کے انہوں نے قرآن کے نسخے کو پوری طریقے سے ایک ٹیم بنائی حیث زید بن ثابت زید بن ثابت یہ جو ہے اس پورے ٹیم کے مکیار ہے اور پھر یہ ٹیم نے پورے خرآن کو قریش ڈیالیکٹ کے اعتبار سے اس کو ڈیزائن کر آیا گیا اور پورے امپائر میں آثنٹیکیٹ کر کے جو حافظ دے تھے پوری ٹیم تھی یہ ان کو پورا یاد تھا اس کو پھر جو ہے پہنچایا گیا اب سوال اٹھتا ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی سورہ سورہ علق اتری اور آخری مائدہ اتری تو انہوں نے جو یہ ہمارے پاس قرآن ہے جس میں سورہ فاتحہ پہلی سورہ ہے اور سورہ ناس آخری سورہ ہے تو ایسا نہیں کی ہم نے یا ہمارے خلیفہ لوگوں نے کر دیا اس ٹائم کے یہ حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترتیب بتائی اسی ترتیب کے مطابق یہ چیز آگے ہوئی تھی تو اگر قرآن کے جمع کرنے کی بات ہوگی جامع قرآن کی بات ہوگی جس نے جمع کر آیا جس نے اس قرآن کو جو ہمارے آپ کے پاس ہے اس کی شکل جو آپ کو دیکھتی ہے جس طرح سے اس کی بات ہوگی تو جامع قرآن جو ہے حضرت عثمان غنی کو کہتے ہیں ان کیسے ایک ٹائٹل بھی ہے جامع قرآن ٹھیک ہے اب جو قرآن ہمارے پاس ہے ابھی مطلب عجم کے پاس جو قرآن ہے جس قرآن میں آپ دیکھتے ہو اعراب لگا ہوتا ہے زیر و زبر لگا ہوتا ہے کی بات جو آتی ہے وہ حجاز بن یوسف کا نام آتا ہے یہ عمیت خلیفہ جب ولید خلیفہ تھے اس زمانے میں یہ آدمی کفہ اور عراق کے ارئے میں گورنر تھا اس آدمی نے اعراب لگایا اعراب کو انگلیش میں ٹرانسلٹریشن کہتے ہیں ٹرانسلٹریشن یعنی زیر و زبر جو دیکھا ہوگا آپ نے ماترہ جو ہوتا ہے قرآن میں یہ لگایا گیا اچھا یہ کیوں لگایا گیا اسے لگانے سے نہ قرآن کے بولنے پر نہ قرآن کے پڑھنے پر بات یہ ہوئی کہ جو عربی نہیں جانتے تھے وہ بھی قرآن پڑھ سکے وجہ کیا ہے جو عرب کے لوگ ہیں چونکہ ان کی زبان ہے جیسے ہماری زبان اردو ہے تو ہم جب اردو پڑھتے ہیں یا آپ پر اردو پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی ماترہ نہیں چلتا ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو اسی طرح سے عرب کے لوگ جب عربی پڑھتے ہیں کہ ان کے اہاں ماترہ نہیں لگتا ہے ایراب نہیں لگتا ہے ٹرانسلیٹریشن نہیں لگتا اس میں وہ ڈیریکٹ پڑھتے ہو اسے ہی لیکن ہم لوگ جو عرب کے باہر کے لوگ ہیں جن کی زبان اردو نہیں ہے اگر وہ پڑھنا چاہے اس کو تو وہ نہیں پڑھتا ہوں گے مثال کے طور پر قل ہے تو قل میں پیش آتا ہے اگر ہمیں پیش ہٹا دیا جا اور ہمیں پتا ہی نہ ہو تو ہم قل کو قل بھی پڑھ سکتے ہیں قل کو قل بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے معنی ہمیں پتا نہیں ہیں تو اس آدمی نے جو حجاز بن یوسف تھا اس نے جو ہے اس میں اعراب لگوایا آج جو عجم کے پاس قرآن ہے جس میں اعراب لگا ہوتا ہے ٹرانسلیٹریشن لگا ہوتا ہے زیرو زبر وہ لگانے والا انسان وہ شخصیت کا نام جو ہے حجاز بن یوسف ہے ٹھیک ہے تو میٹشل میں جو ہم لوگ بات کر رہے تھا بھی وہ قرآن پاک کے حوالے سے آپ جانتے ہو کہ اتنی عظیم کتاب کی جتنی سے بات کر رہی ہے کم ہے لیکن اتنا ہی میں آپ کو اس کے ذریعے شیئر کرنا چاہتا آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ تھنک